آج کل جو موبائل کمپنیاں ترہ ترہ کے پیکجز دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں انہی میں سے ایک پیکج جو ہے وہ لون کا ہے کرس کا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیلس ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے تو آپ لون کے ذریعے جو ہے ان سے کرس لے کر ادھار لے سکتے ہیں اور آپ کو وہ تھوڑی دیر میں رقم مل جاتی ہے اور آپ بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے اپنے ری چارج کرتے ہیں موبائل کے اندر تو وہ جو لون لیا ہوتا ہے مثال کے طور پر دس روپے لیا ہوا ہے تو اس پر مزید بڑھا کر کچھ رقم لیتے ہیں تو اس طریقے سے لون لینا اور اس کے اوپر رقم کا کٹ جانا یہ شرعی طور پر کیسا ہے یہ جو آپ نے سوال کیا اس طرح کی چیزوں کو عام طور پر لون لینا کہتے ہیں کمپنیوں نے اپنے اس کے حساب سے اس کا لون کا نام دیا ہوا ہے لوگ بھی اس کو کرس سمجھتے ہیں تو دیکھیں لون تو ہوتا ہے کسی چیز کا لینا یہاں کمپنی سے کوئی بھی چیز نہیں لی یعنی اس شخص نے فیزیکلی کوئی چیز لی ہو اور اس کی جہم میں چلی گئی ہو ایسا نہیں ہوا بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پہلے یہ پیسے دے کر ایک سرویس استعمال کرتا تھا اب یہ ہوا کہ پہلے اس نے وہ سرویس استعمال کی پھر اس کے پیسے ادا کیے تو یہ حقیقت میں سرویس استعمال کرنا ہے نہ کہ لون لینا ہے تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اس کو لون کا یا کرز کا نام دینا مناسب نہیں ہے اور اس شخص نے جو استعمال کیا اس کا استعمال کرنا شریعت بار سے درست ہے اب رہی یہ بات کہ بھئی یہ ذرا مہنگا ملتا ہے ادافی پیسے لیا جاتا اس سے لگتا ہے کہ سود لیا شاید ایک طرح تو بات یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص نقد کے اندر کوئی صدا بیشتا ہے وہ سسا بیشتا ہے ادھار میں مہنگا بیشتا ہے تو اس اعتبار سے سرویس دی گئی وہ ایک صورت تھی سرویس دے کر پیسے لیا گئی یہ دوسری صورت تھی تو اب وہ جو اضافی پیسے ہیں گویا کہ پورے پیکیج پر جو بھی اس کو ملا ہے وہ گویا کہ وہ پیکیج مہنگا دیا گیا ہے تو یہ صورتحال ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ جو ہم پیکیج لے رہے ہیں یہ کتنا مہنگا ہے یا اس کی قیمت کتنی ہے کنفیوجن بھی نہیں ہوتی اس کی قیمت متعین ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے تو یہ شریعت بار سے تو درست ہے کوئی اس میں صدی معاملہ نہیں کوئی غیر شریف پہلو نہیں ہے